اس وقت دنیا کے اندر کوئی شخص صحیح معنوں میں پریشان ہے تو اس کا نام ہے باجوہ یعنی ایسی لانتان ہو رہی ہے اگر اس کو اندازہ ہوتا کہ عمران خان میرا یہ حشر کرے گا تو وہ شاید عمران خان کا تختہ نہ الگتے یا آج عمران خان نے جو تقریر کی اس میں خالی صرف باجوہ کی بے عزتی اور چھترول کی اور جس طرح مخاطب کیا کسی نے باجوہ کو یہ ویڈیو بھیز دی ہے انہوں نے یہ تقریر سنی اور اس کے بعد جو وہ برہم ہو رہے ہیں جو جعوید چودری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جعوید چودری نے اصل میں جو کالم لکھا ہے وہ باجوہ کی مرضی سے لکھا ہے وہ کالم لکھتے ہیں بناتے بھیزتے ہیں باجوہ کو اور باجوہ اسے اوکے کرتا ہے پھر وہ چھاپ دیتا ہے اب کون سی ایسی عمران خان کی تقریر ہے جس پر جنرل قمر جعوید باجوہ جعوید چودری کو کوس رہے کہ تم نے میرا اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب میں مزید زلیل ہو رہا ہوں کیونکہ عمران خان نے اب نیا موقف بنایا ہے انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کلیر لی کہا انہوں نے کہا کہ باجوہ نے اصل میں میری حکومت گرائی ہے نام امریکہ کا کر دیا باجوہ نے سازشی منصوبہ یہاں سے بنا کے بھیجا اور امریکہ نے اس پر عمل کیا عمران خان کی آج کی تقریر کا کون سا حصہ تھا جس نے باجوہ کو آگ بگولا کیا آرمی چیف نے ایک سا آرمی چیف نے باتیں کی سب سے پہلے تو میں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے وہ عرشت شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیمی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اور اس نے کہا کہ بڑے بڑے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے تو اس نے ایکانومی کی طرف کہا پھر اس نے فورن پولیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا نراز تھا امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے اور فورن پولیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی بڑا لمبی بات چیت کی پھر وہ شوقتری ان کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے ایکانومی تباہ کر دی تو ایکانومی کا بھی ایکسپرٹ پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ فورن پولیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ دیکھیں یہ آگے جو میں آپ ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سوپر کینگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے اس کے گورنمنٹ تب تک ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک پہ اتصاب ہونا چاہیے جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں سوائے شباز شریف کے دو ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئیے میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا سولہ عرب کا اور ٹی ٹی کا آٹھ عرب جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے سو نیب بھی ان کے ہاتھ پہ تھی تو اکاؤنٹیبلیٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتا تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سوپر کینگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں تنقید ہو رہی ہے پنچنگ بیک تو میں تھا پاور وہ لے کے بیٹھے تھے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اگر وہ فیصلہ میں کوئی پولیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیچ پہ آ گئے کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا اگر ہم لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں غریب نے مر جانا تھا تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا بلکہ بڑا اچھا کام ہوا اور اور بھی کام تھے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیوں کا پاکستان میں اس کے اندر بورڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے پھر ٹڈی کا آ گیا تھا وہ جو لوکسٹ کا تھا مدد کی اس میں لیکن جدر فیصلہ کیا کہ تصاب نہیں ہونا اور ان کے فیورٹ شباز شریف تھا آپ شباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا جج کبھی آ جاتا تھا ہم بھی ایران کے کبھی آج جج بنچ ٹوٹ گیا تو پڑا ہی کچھ ہو گیا ہے پھر شباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانے اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے کہ امران بڑا خطرناک ہے لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انکوائر ہی نہیں ہوگی کہ کس طرح فیصلہ کیا ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ دار ذمہ داری لیتا ہے اسی کے پاس آثورٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے وہ آنسربل ہوتا ہے لیکن یہ آدمی آنسربل نہیں کسی کا جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا میں نے یہ کر دیا جب غلط ہوا تو وہ ذمہ دار امران خان تھا اور آج کون ذمہ دار ہے میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی ایکانومی کو جو آج اس نے یہاں پچھایا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہ نتیجہ ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اقلے کل بن گیا ہے ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا ہے فورن پولیسی دے وہ جانتا ہے ایکانومی وہ سمجھتا ہے شوکترین کے اوپر وہ کومنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکترین نے یہ کیا تو وہ کیا آپ کو پتا کیا ہے ایکنومکس کا اور آپ بتائیں نا کہ آپ یہ جو ایکانومی پہنچی ہے آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں اور پھر پولیٹیکل سیچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف پنیسٹر اٹھا دو تو اس کو لگا دو جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے اس کو لگا دو فیسے سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیک بنا ہوا تھا تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا اوور آل جو پولٹیکل اکانومی کہتے ہیں اس ملک کی گورنن سسٹم کیسے ٹھیک کرنے ہیں سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں